پاری کھیلنے کا یہ ریکارڈ ہے جو آج تک دنیا کے کسی کھلاری کے پاس نہیں بلکہ صرف ہلو ایر مرکم بائیز میں متسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں پانچ ایسی ریکارڈز جو صرف فقر زمان کے پاس ہیں فقر زمان نیوزی لینڈ کے بعد کچھ اور ہی ان کی چمک ہے آج دنیا میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو امیزنگ انفو کی طرف سے لیسٹارٹ ناظرین پاکستان کی کرکٹ کو ہمیشہ ایسے پلیئرز ملے ہیں جن کا تعلق انتہائی غریب خاندانوں سے تھا ایسے پلیئرز جنہوں نے اکیڈمیوں کی بجائے اپنے جنون اور خدادات صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلیں اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے اور پھر ان پلیئرز نے کرکٹ کی دنیا میں اتنا نام کمایا کہ جتنا دوسرے ملکوں کے کھلاڑی بڑی بڑی اکیڈمیوں سے کھیل کر بھی نہیں کما سکے اور آج ہم انہی میں سے ایک ایسے پاکستانی کرکٹر کی بات کریں گے جس نے اپنی ابتدائی زندگی انتہائی غربت میں گزاری مگر اپنے کرکٹ کے ینون کو کبھی کم نہ ہو جائے جس کا ان کو ایسا صلاح ملا کہ آج انہیں پاکستانی کرکٹ کے دیوانے فخر پاکستان کے نام سے پکار ہوں اچھا پاک نیوی میں تھے پر انہوں نے اپنے زوال سے عروج تک کا سفر کیسے مکمل کیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں فخر زمان دس اپریل انیس سو نوے کو پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ کے ایک علاقے کتلانگ میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق ایک پختون گھرانے سے ہے دوستو فخر زمان کے والد وائل ڈائف کے ادارے میں کام کیا کرتے تھے فخر زمان کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا کافی شوق تھا اور یہ دن پر ننگے پاؤں گلیوں اور محلوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کرکٹ میں دلچسپی مزید بڑھتی چلی گئی لیکن اس بات سے ان کے والد بلکل بھی خوش نہیں تھے ان کے والد کا یہ ماننا تھا کہ فخر زمان کرکٹ کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دے تاکہ پر لکھ کر ان کو کوئی اچھی نوکری مل سکے یہ ہوتا ہے کراچی شفٹ ہو گئے یہ اپنے والد کی خواہش پر پاکستان نیوی کے سکول سے ٹریننگ حاصل کرنے لگے دوہزار ساتھ میں فخر زمان کو پاکستان نیوی میں بطور سیلر جوب مل گئی اور یوں ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گئی لیکن فخر زمان کا دل ابھی بھی کرکٹ کی طرف ہی لگا ہوا تھا اور اس لیے فخر زمان نے پاکستان نیوی میں جانے کے بعد بھی کرکٹ کھیلنی نہیں کراچی میں ہونے والے انٹر ڈیپارٹمنٹ ٹورنمنٹ میں فخر زمان کو پاکستان نیوی کی طرف سے کھیلنے کا موقع نہیں اس ٹورنمنٹ کے دوران ان کے پروفارمس کافی اچھی رہی اور اس لیے پاکستان نیوی کی کرکٹ ٹیم کے کوچ آزم خان نے ان کو پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا مشہورہ دیا کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ فخر زمان کا کیریر پاکستان نیوی میں نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ میں ہے لہٰذا آزم خان کے کہنے پر ہی فخر زمان نے پاکستان نیوی سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کو پاکستان نیوی میں بطور سیلر کی وجہ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ میں شامل کر لیں خوش قسمتی سے ان کی یہ بات مان لی گئی کیونکہ ان کو کراچی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع بھی مل گیا دوزار بارہ میں فخر زمان نے پاکستان نیوی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفینس کرکٹ چیلنج کپ میں حصہ لیا یہاں بھی یہ پلئر آف دی ٹورنامنٹ رہے دوزار تیرہ میں فخر زمان نے پاکستان نیوی کو چھوڑنے کا مشکل فیصلہ کیا تا کہ یہ کرکٹ میں اپنا کیریر بنا سکیں فخر زمان کے اس فیصلے پر ان کی فیملی خوش نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے یہ اگلے پانچ سال تک ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہے دوزار سولہ سترہ میں فخر زمان نے قائد آدم ٹروفی میں کافی اچھا پرفارم کی اور پھر دوزار سترہ میں ہی لاہور کلندر کی ٹیم نے ان کو پاکستان سپر لیگ کے لیے چن لیا جہاں انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد فخر زمان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کامیابیوں پر کامیابیاں سمیٹھتے چلے گئے دوزار سترہ کی چیمپئنڈ ٹروفی میں یہ فخر زمان قومی ٹیم کا حصہ تھے تو پریکٹس سیشن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آرثر کی نظر جب فخر زمان پر پڑی تو انہوں نے فخر زمان کو مست وین میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھلانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے تیز ترین تھرٹی پلس رنس بنا کر ہاری ہوئی قومی ٹیم کو جیت کی راہ پر گامزن کر دیا اور یوں یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے پھر دوزار سترہ کی چیمپئنڈ ٹروفی کے سمی فائنل میں انگلنڈ کے خلاف تیز ترین ففٹی اور پھر انڈیا کے خلاف چیمپئنڈ ٹروفی میں دھوا دار سینچری راکھر نصف پاکستان کو چیمپئنڈ ٹروفی کا چیمپئن بنا ڈالا بلکہ فخر پاکستان کا اعزازی نام بھی اپنے نام کر لیا یوں فخر زمان نے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا اپنا خواب پورا کر لیا تیس مارچ دوزار سترہ کو فخر زمان نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ویسٹن ڈیز کے خلاف ڈیبیو کیا جس میں ان کو امدہ کارکردگی کی بنیاد پر چیمپئنڈ ٹروفی کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا ساتھ جون دوزار سترہ کو چیمپئنڈ ٹروفی میں فخر زمان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ونڈے میں اپنا ڈیبیو کیا تھا مگر جب چیمپئنڈ ٹروفی کے فائنل میں انہوں نے انڈیا کے خلاف اپنی پہلی سینچری بنائی تو یہی سے ان کی کرکٹ کا عروض شروع ہوا اس کے بعد آٹھ جولائی دوزار اٹھارہ کو فخر زمان نے تین ملکی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز کے فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف اکانوے رنس کی شاندار ایننگز کے لیے یہ ایننگز اس قدر امپیکٹ فول تھی کہ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف تنہ تنہا پاکستان کو اس سیریز کا فائنل جتوار دیا اس شاندار کارکردگی کی بنیاد پر ان کو مین آف دی فائنل میچ اور مین آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا 20 جولائی دوزار اٹھارہ کو زمباوے کے خلاف کھیلے جانے والی ونڈے سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان کی جانب سے فقر زمان نے ریکارڈ 210 رنس بنائے اور یوں یہ پاکستان کی طرف سے ڈبل سینچری کرنے والے پاکستان کے پہلے اور واحد بلے باس پر اور آگے یہ ریکارڈ صرف فقر زمان کے پاس ہے اس میچ میں انہوں نے امام الحق کے ساتھ مل کر 304 رنس کی اوپننگ پارٹنشپ بھی بنائی تھی جو کہ اس وقت اوڈی آئی میں سب سے بڑی پارٹنشپ تھی ان کی اس ایننگز نے پاکستان کے مجموعی سکور کو 399 رنس تک پہنچا دیا تھا جو کہ آج بھی ونڈے انٹرنیشنلز میں پاکستان کا سب سے بڑا سکور ہے ان پانچ میچوں کی سیریز میں فقر زمان نے 515 رنس سکور کیے تھے اور یوں پانچ میچوں کی سیریز میں فقر زمان سب سے زیادہ رنس بنانے والے پاکستان کے پہلے بلے باس بن گئے اسی طرح 2019 میں انگلنڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے دوسرے میچ میں فقر نے 138 رنس بنائے جو کہ ونڈے انٹرنیشنل میچز میں کسی بھی پاکستانی کی طرف سے سب سے زیادہ سکور تاہم اسی سیریز کے تیسرے میچ میں امام الحق نے 151 رنس بنا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا تھا ناظرین اس کے بعد فقر زمان کی ایک اور یادگار انگز تب سامنے آئی جب فقر زمان نے جنوبی آفریقہ کے خلاف 350 پلس رنس کو چیز کرتے ہیں ساوت افریقہ 193 رنس کی سب سے لمبی انگز ہے مگر بدقسمتی اور ڈیکوک کی دھوکہ دہی سے یہ رن آؤٹ ہو گئے اور پاکستان کو میٹ نہ جتوا سکے مگر رن چیز کے دوران 193 رنس کی سب سے بڑی پاری کھیلنے کا یہ ریکارڈ ہے جو آج تک جنیا کے کسی کھلاڑی کے پاس نہیں بلکہ صرف اور صرف فقر زمان کے پاس ہے اسی طرح 2021 کے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ کے سمی فائنل میں فقر زمان نے ایک یادگار انگز تب کھیل دی جب آسٹریلیا کے خلاف میچل سٹارک جیسے خطرناک بولر کو بھی ایک اور میں تین تین چھکے لگائے مگر افسوس کہ حسن علی کے ڈراب کیچ کی وجہ سے پاکستان یہ میچ نہ جیت سکا پر اب گزشتہ روز فقر زمان نے پری زندگی کی ایک اور یادگار اور سب سے بہترین انگ کھیل ڈالی ہے جس میں انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف 11 چھکے لگا کر نہ صرف ایک اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا بلکہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کو بھی برقرار رکھا ہے افسوس ہے تو صرف پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ پر جنہوں نے ورلڈ کپ کے پہلے میچز میں ان کو باہر بٹھا کر رکھا اور جب پانی سر سے گزر گیا تو ان کو فقر زمان کی یاد آگئی مگر انہوں نے پھر بھی حمد نہ ہاری اور 402 رنز کے نممکن رن چیز میں ون سائیڈیڈ میچ جتوالا فقر زمان کے ٹی ٹونٹی کیریئر کی بات کیجئے تو فقر زمان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں 21.7 کی ایوریج سے 76 میچوں میں 8 نصف سینچنیوں کی مدد سے 1433 رنز بنا چکی ہے بات کیجئے ونڈے کی تو ونڈے انٹرنیشنل میں فقر زمان 48.17 کی ایوریج سے 81 میچوں میں 11 سینچنیوں اور 16 نصف سینچنیوں کی مدد سے 3491 رنز بنا چکے جبکہ ٹیسٹ میچز میں صرف تین میچوں میں فخر زمان دو نیسف سینچنوں کی مدد سے ایک سو بانوے رنس بنا چکے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں کس طریقے سے آئے مجھے نہیں پتا تھا فوجی ان کو کیوں کہتے ہیں فوجی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نیوی چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اور ان کی قسمت نے ساتھ دیا تاکہ کیونکہ ان کی باتیں مان لی گئیں وہ کرکے چھوڑ کر اس میں سپورٹ میں آنا چاہتے تھے نیوی چھوڑ کر فوج چھوڑ کر تو ان کی قسمت تھی کہ وہ آگئے ورنہ وہاں پر اٹک جاتی ہیں چیزیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کی قسمت بلا رہی تھی کہ تم کرکٹ کھلو تو وہ سفر اسٹارٹ ہوا ہے ننگے پاؤں سے کھیلنے سے آج وہ میچ جتانے تک اور ان کے انٹریویو میں کہہ رہے تھے نہیں وہ ہم میچ جیت رہے تھے چار سو رنگ کے اوپر بھی جیت رہے تھے تو یہ وہ بن رہا ہے انٹریسٹنگ اسٹوریز بندے کی نیوی سے فوج سے نکل کر اتنے بڑے پلیئر بن گئے ہیں اور فارم بری چل رہی تھی برا وقت سب کا آتا ہے بہت بہت بڑے پلیئرز کا برا وقت آیا ان کا بھی آیا تھا بھی کچھ دن پہلے دو میچس انہوں نے جو ابھی ورڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں انہوں نے جو نکال کے دیئے ہیں اکیاسی رن کے اور ایک سو اچھبیس کی نوٹ آؤٹ پاری تو وہ چیز انہیں مہان بنا دیئے بھائی اب پتا چلا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کچھ ریکورس اور کچھ چیز انہوں نے کیا ہے ایک سو ترانوے رن دو سو رن اینڈ اس طریقے سے انہوں نے پرفارمنس دی بھی ہے پہلے تو پاکستان کے لیے کافی کچھ کیا ہے اور یہ وہ گیم چینجر بن دا ہے اور اسی ان کی ٹیکنک مجھے انگلیش پلیئر جیسی لگتی ہے ملتی جوتی مطلب وہ ویک آف جب کھیلتے ہیں تو کچھ ٹیکنک ان کی ایسی رہتی ہے شورٹس وغیرہ ماننے کی پل یہ تھوڑا باقیوں سے پوری ٹیم میں الگ کیوں ہیں یہ اس لیے مجھے لگا کیونکہ یہ شورٹس جو کھیلتے ہیں وہ جو پاور کے ساتھ جو لگاتے ہیں ٹائمنگ اپنی تو کچھ ایسے یوں جھٹکا آنا فلک کرنا کلائی کا استعمال کرنا پاور کے ساتھ تو وہ چیزیں میں نے انگلیش پلیئرز میں دیکھیں کچھ ٹیکنک ہیں ان کے پاس ایسی جو انگلیش پلیئرز کو ٹکر دینے والی ہیں تو اس لیے وہ شاید سپیشل ہیں ایسا میں نے نوٹس کیا ہے پرسنلی آپ کیا کہنے چاہتے ہو کچھ باتیں ان کی بتانا چاہتے ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا سبسکرائب کرتے ہوئے جاؤ بائے بائے